دھاکڑ خبر کے نیوز امسے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان کوٹ سمبندیت خبروں کا تازہ بلیٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلیٹن میں سات اہم خبریں جن سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں کہ ای دنوں بعد کوٹ بلیٹن رکھ رہا ہوں تو اس لئے میری بھی اسی چھوٹ رہی ہے روزان آج کل آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہاترس والا معاملہ چل رہا ہے اس پر کچھ زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ کامچور لوگ ہیں اسٹوڈیو سے بیٹھ کے ہی تمام کرانتی دکھانے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں سڑک پہ جانے کی شاید ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہم یہی بن کے پنجرے کے اندر ہی شیر گھومنا چاہتے ہیں وہ والا اسٹائل شاید چل رہا ہے پر خیر جیسی حالہ صدریں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنے سنسادہ نہیں ہے کہ ہم یہاں دلی سے دو سو تین سو کلومیٹر کار لے کے مہا پہ جائے دو لوگوں وہاں ڈٹ جائیں تمام چیزیں کریں اتنا سنسادہ نہیں ہے تو اس لئے ہی بیٹھ کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ورنہ اسٹائل تو دھکڑ خبر کا آپ جانتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرتا ہے چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر جو آپ کے سامنے رک رہا ہوں وہ آ رہی ہے سپریم کورٹ سے اور آپ لوگوں کو نوٹ کر کے رکھنے لائے خبر ہے کیونکہ کچھ سمیں پہلے ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا ایک مہیلہ سپریم کورٹ پہنچی اس نے کہا صاحب میں نے لون لیا ان لوگوں نے کہا میرے گھر پہ تعلہ لگا دیا یہ کیا مطلب ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی کہا ہاں بھائی کیوں تعلہ لگایا آپ کو لون دینے سے پہلے دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کل وہ آدمی بیس ہزار پچاس ہزار کمارا ہو آج نہیں کم لون نہیں چکانے پر اگر آپ ڈیفالٹر ہوتے ہیں تو فائننسر کو ادھیکار ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کو یعنی کہ کار ٹیمپو ٹرک جو بھی ہے اس کو کھیج کر لے جائے بائیک بھی ویسے لون پہ چلتی ہے سکوٹی بھی لون پہ چلتی ہے تو وہ کھیج کر آپ کی گاڑی کو لے جا سکتا ہے یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا گاڑی کی کسٹیں ٹوٹنے پر دیسی باسا میں کہہ رہا ہے کس ٹوٹ گی جی ماری تو ہم تو چھین کسٹیں نہ بھر پارے جی گاڑی کی کسٹیں ٹوٹنے پر جو ہے فائننسر یہ کاروائی کر سکتا ہے اور گاڑی کی کسٹیں پوری نہیں ہونے تک فائننسر ہی گاڑی کا مالک ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں سپریم کورٹ سے کہی گئی ہیں اور یہ دونوں بڑی ٹپپڑی ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس ڈی وائی چندرشوڑ کی تین ججو والی بینچ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے ایک فائننسر کو بڑی رہا دی اور اس پر راستی اوبھوکتہ آئیوگ دوارہ لگائے گئے لاکھوں روپے کے جرمانے کو رد کر دیا اور محض پندرہ ہزار روپے کا جرمانہ اس پر لگایا کہا کہ گاڑی یہ لے جا سکتا ہے گاڑی پر اس ہی کا عدیکار ہے یہ مالک ہے کیونکہ کسٹیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں لیکن جو اس نے کیا اس میں اس نے کانون کا پالن صحیح طریقے سے نہیں کیا لون دیتے ہوئے جو کہا گیا کہ اگر ڈیفائلٹ رکھو جائے گا سامنے والی پارٹی تو اس کو نوٹیس بھیجا جائے گا اس کے بعد گاڑی جبت کرنے کی کاربائی کی جائے گا لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا اس لئے پندرہ ہزار کا جرمانہ لگائے جاتا ہے معاملہ کیا ہے اب تھوڑا سا وہ جان لیجئے معاملہ آ رہا ہے امبیڑ کر نگر سے یہاں کی رہنے پر ایک شخص ہے انہوں نے دوزار تین میں گاڑی کری دیا ایک لاکھ روپے جمع کر دیا تین لاکھ روپے کا لون کرا دیا پھر وہ کسٹیں بھرتے رہے لیکن پھر کسٹیں لگتا ٹوٹتی چلی گئی ہے کے بعد ایک ساتھ کسٹیں ٹوٹ گئی تو فائننسر جو تھا وہ ان کی گاڑی کو لے کر چلا گیا جس کے بعد یہ جیلا موٹی فورم میں جیلا موٹی کو سنا اور فائننسر پر دو لاکھ تین raisingoking story کے جمع کرنےها مہندرہ فائننسر representing جس کے بعد یہ پہنچ گئی راجی ایوگiskt Sesان 번رے گیا پہنچ Breeze جس کے بعد یہ پہنچ گئی راستی ہے ابھوکتہ آیوگ میں راستی ابھوکتہ آیوگ نے بھی اس کمپنی کو کوئی رہت نہیں دی جس کے بعد اب یہ کمپنی سپریم کورٹ پہنچی تو سپریم کورٹ نے اس کو بڑی رہت دی اس پر لگائے گئے جرمانے کو اٹا دیا اور جرمانہ محض پندرہ ہزار کر دیا اور کہا کہ گاڑی کھیچ کر لے جا سکتے ہیں راجیش واجپے کی یہ گاڑی تھی اور مہیندرہ فائننس سے انہوں نے یہ فائننس کر بایا تھا اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں آٹھ ہفتوں کے بھی تر نپٹائے جائیں تبلیگی جماعت سے جڑے ہوئے ماملے جی ہاں علاباد ہائی کورٹ نے یہ ایک فیصلہ سنایا ہے علاباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ لکھناؤں میں بریلی میں اور میرٹ میں دوبارہ سے سن لیجئے لکھناؤں میں بریلی میں اور میرٹ میں صرف تین جگہ پر سی جیم کی عدالتیں جو ہیں اس میں پورے پردیس کے مقدموں کو جو تبلیگی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں سنا جائے گا اور آٹھ ہفتے کے بھی تر یعنی کہ دو مہینے کے بھی تر یہ ماملے کو نپٹا دیں گی تین مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ کورٹ کے سامنے ریپورٹ پیش کر دی جائے گی کہ ماملے نپٹ چکے ہیں جسٹس شمیم احمد اور جسٹس شاشی کاند گپتہ کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے ساتھی چیف سیکریٹری یعنی کہ مکہ سچی جو ہے اتر پردیس کے انہیں کہا ہے کہ وہ دو ہفتے کے بھی تر سب ہی مقدموں کو لکھناؤں بریلی اور میرٹ کی سی جیم عدالتوں میں ٹرانسپر کر دیں گے ان کی ذمہ داری ہے بتا دیں اس سے پہلے یوگی سرکار نے ایک فیصلہ لیا تھا جس کے تحت لکھناؤں کانپور گورکپور پریاغراز اور وارانسی سے جڑے ہوئے جتنے بھی مقدمیں ہیں وہ لکھناؤں کی سی جیم عدالت میں چلیں گے مطلب یہاں کے زلوں کے لوگوں کو یہاں جانا پڑے گا اس کے علاوہ جو کہا گیا تھا کہ آگرہ اور میرٹ کے مقدمیں جو ہیں وہ میرٹ میں چلیں گے اور بریلی کے جو مقدمیں ہیں وہ بریلی میں بریلی کی سی جیم عدالت میں چلیں گے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوتی دی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے پر ٹرانسپر کر دیا تھا بھائی کورٹ نے اس ماملے میں یادیں سنائے کہ آتھ افٹے کے بیٹر صرف لکھناو بریلی اور میرٹ کے اندر یہ مقدمیں سنے جائیں انہیں مقدموں کا یہی پر نپٹارہ کیا جائے اور سارے مقدموں کو ایک جگہ ٹانسفر کر دیا جائے زیادہ زیادہ جگہ لوگوں کو نہ بھگٹ بٹک نہ پڑے ساتھ ہی چیپ سیکریٹری کو کہا ہے کہ ویڈیو کرون فرینسنگ کی سویدہ اپ لفت کرائے عدالتوں کے اندر تاکہ لوگ اتنی تنی دور جانے سے بچیں کورونا کے چلتے ہیں آپ کو پتا ہے آج کل عدالتوں میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور جو بھی سنوائی ہو رہی ہے وہ صرف ہو رہی ہے ویڈیو کنفرنسنگ کے ذریعے اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں اکساوے کا اپراد ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے منصہ ازاغر کرنا بھئی آپ کی منصہ کیا تھی جو آپ نے اتنا پریشر بنایا کہ سامنے والے نے سوسائٹ کر لیا یہ ثابت کرے پولیس تب مانا جائے گا کہ ہاں اکساوے کا اپراد ہوا ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی بھی خاص اپراد کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کیوں انجام دیا گیا اس کے پیچھے منشاہ صاف طور پر دکھائی دینی چاہیے اور اس پس روپ سے اس کا علیک کیا جانا چاہیے تب ہی مانا جائے گا کہ اس نے ادنا پریشر بنایا اور اس کو آتمتیا کے لیے اکسایا اور تب ہی اس کو آئی پی سی تین سو چھین کا دو شیٹھہرائے جائے گا انیس سو ستان میں کا ایک معاملہ تھا برنالہ میں درج ہوا ایک پتی کے خلاب آروپ لگایا گیا گھر بالو دوارہ کہ اس نے دہج کے لیے پتنی کو اکسایا جس کے چلتے پتنی نے سوسائیڈ کر لیا نیچلی عدالت نے اس کو دو شیٹھہرائے چھین سال کی سزا سنا دی ماملہ ہائی کورٹ پہنچا جسے ہم پنجاب بھریان ہائی کورٹ کہہ سکتے ہیں وہاں وہ معاملہ پہنچا ہائی کورٹ نے بھی سزا کو برقرار رکھا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا اب سپریم کورٹ نے اس کی سزا کو ختم کر دیا ہے جو چار سال کی اس کی سزا باقی رہ چکی تھی اور ٹپنی یہ کی ہے کہ منشا ثابت کرنی پڑے گی اور اس معاملے میں منشا ثابت ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دید رہی ہے کہ اس نے اپنی پتنی کو اس لیے اکسایا کہ وہ دہیج نہیں لا رہی ہے اور اس کے چلتے وہ آتمتیا کر لے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اب آر جیڈی کے سانسد بھی پہنچ گئے ہیں کرشی کانون کو لے کر سپریم کورٹ کے دروازے پر یعنی کہ انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داکھل کر دی ہے اور جو کرشی یعنی کہ کسانوں سے جڑے ہوئے جو تین کانون پاس ہوئے ہیں حال فلال میں ان کو چنوتی دے دیے کہا ہے کہ یہ سمیدھانک قانون ہے اور ان سے جو سیمانت کسان ہیں ان کا جینا محال ہو جائے گا جو بڑے کارپورٹ ہیں وہ ان کا خون چوسیں گے ان کی زندگی کو دوبھر کر کے رکھ دیں گے اس لیے ان کے سمیدھانک عدی کاروں کا یہ حنن ہو رہا ہے اس سے پہلے کیرل کے کانگریز کے جو سانسد ہیں ٹین جو ہے ان کا نام ہے پرتپن وہ بھی جا چکے ہیں سپریم کورٹ اور اسی طریقے سے ڈی ایم کے کے جو سانسد ہیں جن کا نام ہے تریوچی شیوہ وہ بھی جا چکے ہیں اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ بتا دیں حال فلال کا جو صدن تھا جسے آٹھ دن پہلے ہی رد کر دیا گیا اس میں پہلے سپریم پہلے لوگ سباسے اور پھر بعد میں راجہ سباسے سرکار نے ان کانونوں کو پاس کیا اور پھر بھیج دیا راستپتی کے پاس راستپتی جو ہے انہوں نے چڑیا بیٹھا دی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہاتھ رس کی گھٹنا کے بعد راستپتی کہاں گیا ہے وہ کیوں کچھ نہیں بول رہے ہیں اچھا برا کچھ تو بولیں ایک راستپتی ہے دلد بیٹی کے ساتھ یہ درند کی ہوئی ہے وہ خود اتر پردیس سے آتے ہیں ان کے اگل بگل کا ہی یہ ماملہ ہے وہ کیوں خاموش ہیں یا ان کو خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے اگلی خبر کا رکھ لیتے ہیں اومانہ کے دوشی پرشاند بھوشن نے بی سی ڈی کو بھیجا اپنا جواب جی ہاں بی سی ڈی کا مطلب بار کاؤنسل آف ڈیلی بار کاؤنسل آف ڈیلی نے پرشاند بھوشن کو ایک نوٹیز جاری کیا کہا بھئی 23 اکٹوبر تک جواب دو کیوں نہ عدالت کی اومانہ کا دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد آپ کا لائسنس رد کر دیا جائیں آپ کی پریکٹیس پر روک لگا دی جائے تو پرشاند بھوشن نے بھی ہے یعنی کہ پناہ رویچار یاچی کا داخل کر رکھی ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک آپ اپنے اس نوٹیز کو جو کارن بتاؤں نوٹیز آپ نے جاری کیا ہے اسے پینڈنگ رکھ لیجئے ٹھیک ہے اس تھگت کر دیجئے اس کو فیلال یا آپ کو یہ جو نوٹیز ہے خارج کر دینا چاہیے مطلب خارج کر دیجئے یہ کہا ہے انہوں نے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نہ کی نوٹیز جاری کر کے مجھے پریشان کرنا چاہیے یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتا ہے جس پر بھی سی ڈی یعنی کہ بار کاؤنسل آف ڈیلی کے لوگوں کا بیان ہے انہوں نے کہا جی سب کو اپنا عدکار ہے وہ اپنا جواب دے سکتے ہیں انہوں نے جواب مانگا انہوں نے اپنا جواب دے دیا آگے دیکھیں گے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے مانا جا رہا ہے کہ ایک نیا معاملہ اور کھول دیا جائے گا پرشاند بوسٹن کے کلاب دوہزار نو والا اس میں بھی انہوں نے مانا گدوشی ٹھہرانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کی وقالت پر روک لگانے کی کوشش کی جائے گی اسی کی طرف بی سی ڈی کا یہ کارن بتاؤ نوٹیز جاری کیا گیا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں جل نکاسی کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی ہے ایم سی ڈی اور نہ ہی کسی اور پر اپنی ذمہ داری کو ڈال سکتی ہے دلی ہائی کورٹ کے جسٹس نظیری کی بینچ نے سنوائی کے بعد دلی ایم سی ڈی کو یہ فٹکار لگائی ہے اب پہلے معاملہ بتا دیتے ہیں پھر بتاتے ہیں فٹکار کیوں لگائی ہے اور یہ ایم سی ڈی ہے کیا پھر وہ بھی بتائیں گے گریٹر کلاش پارٹ ٹو بڑا پوش علاقہ مانا جاتا ہے ہمارے یہاں دلی کا سیونگ بھی کرانے جاؤ گے نا پانس سات سو روپے خرچ کرنے بڑیں گے اس طریقے کے سیلون ہے لوگ آتے ہیں جتنے پہ گریب آدمی پورے مہینے میں کرا سکتا ہے تو گریٹر کلاش پوش علاقہ مانا جاتا ہے وہاں لوگوں نے اپنے گھروں کے نیچے بیسمنٹ بنا رکھے آج کل کیا ہو رہا نالی کا پانی بیسمنٹ پہ گز گیا اب نالی کا پانی جب گندہ پانی بیسمنٹ پہ گز گیا تو لوگوں کو جینا محال ہو جاگا ٹھیک اب وہ پہنچ گیا ہائی کوٹس ماملے کو لے کے انہوں نے کہا سب جس آدمی کی نکاسی کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ایم سی ڈی مینسپل کارپوریشن آف ڈیلی ڈلی نگر نکم ہندی میں جس پر پچھلے پندرہ سال سے بی جی پی کا شاشن ہے تین طریقے کی سرکار ہے ڈلی میں ایک اندر سرکار جو پولیس دیکھتی ہے جو وہاں کی پروپرٹی دیکھتی ہے اس کے علاوہ دوسری سرکار ہے ڈلی سرکار جو وہاں پہ سواس دیکھتی ہے سکسہ دیکھتی ہے سڑک دیکھتی ہے اس کے علاوہ تیسی سرکار ایم سی ڈی یعنی کہ مینسپل کارپوریشن آف ڈیلی جو وہاں پہ ساپ سبائی کوڑا اٹھانے کا کام دیکھتی ہے جب کوڑے والی خبریں آتی ہیں تو میڈیا نہیں بتاتا کہ ایم سی ڈی کوڑا نہیں اٹھا رہی ڈلی سرکار نے کوڑا پھیلوا دیا ڈلی سرکار تو کوڑا اٹھاتی ہی نہیں ہے خیر تو بیسمنٹ سے پانی نکالنے کی ذمہ داری ایم سی ڈی کی ہے یہ لوگ ایم سی ڈی کو لگتار لکھ رہے ہیں ایم سی ڈی نے جب پانی نہیں نکالا اور کہنا لگے ہم نہیں نکالیں گے پی ڈبلو ڈی نکالے گی سڑک بھی نگا نئے والا بھی بھاگ جو ہے دلی سرکار کا تو امام لہ آئی کورٹ میں پہنچ گیا آئی کورٹ میں جسٹس نظمی وزیری نے ان کو فٹکار لگائی ایم سی ڈی کو اور کہا کہ اپنی ذمہ دار سے نہیں بھاگ سکتے ساتھ ہی کہا کہ ہم پی ڈبلو ڈی کے عدی کاری کو نردیش رہتے ہیں کہ وہ ریزیڈنٹ ویل فیر اسوشیشن یعنی کے آئی ڈبلو کے عدی کاری کے ساتھ جو پتہ عدی کاری ان کے ساتھ مل کر پورے چھیتر کا ڈرون سے تصویریں کچھوائے پوری ریپورٹ ایک کورٹ کے سامنے اگلی سنبائی سے پہلے پیش کریں بتا دیں آپ کو دلی میں دوہزار اکیس میں دوہزار بائیس میں جو ہے وہ چناؤ ہونے جا رہا ہے ایم سی ڈی کا اس کے تیاری میں سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھئے اس خبر کو کہ امیڈیا آپ کو دیکھار پوش علاقوں میں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ٹویٹر پہ گھر گھر موڈی ہرار موڈی چوبیس گھنٹے کرنا ہے ان کے گھر میں پانی غصہ پڑا اور بی جے پی کی ایم سی ڈی ان کا پانی ہی نہیں نکال دی اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ہاترس کے پیڈیت پریوار کا نہیں کرایا جانا چاہیے نارکو پولوگرافی ٹیسٹ یہ کہا ہے ایک ممبئی کے رہنے والے اکٹیویسٹ ہیں ان کے ذریعے اور انہوں نے ساکیت گوکلے ان کا نام ہے انہوں نے الاباد ہائی کورٹ میں ایک پیڈیشن داخل کر دی ہے اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ اس پر کیا فیصلہ سناتا ہے ویسے ہائی کورٹ سواتے سنگیانی یعنی کہ سو موٹو کاغنیجنس لے کر ہائی کورٹ کے ہاترس کے معاملے پر سنوائی خود کر رہا ہے اور بار اکٹوبر کو اس میں سنوائی ہوگی لیکن یہ جو ایکٹیویسٹ ہیں ساکیت گوکلے ان کے ورسے پیٹیشن داخل کی گئی ہے بتا دیں آپ کو ایس پی وکرانت ویر سنگھ سمیت پانچ پولیس والوں کو سسپینڈ کرتے ہوئے عدیتی ناتھی ہوگی سرکار نے فرمان سنایا کہ سنو جی ہم لوگ آر او پیوں کا تو جو ہے ٹیسٹ کرائیں گے کرائیں گے نارکو اس کے علاوہ ہم لوگ پیڈیت پریوار کا بھی نارکو کرائیں گے اور یہی نہیں جو پولیس والے وہاں ڈیوٹی پہ تھے نا کون جھوٹ بول دے کون سچ بول دے ان کا بھی نارکو کرائے جائے گا یہ ان کی طرف سے آیا تھا اس کے بعد یہ پیٹیشن داخل کی گئی ہے کہ پیڈیت پریوار کا نارکو ٹیسٹ نہیں کرایا جانا چاہیے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کوٹ اس معاملے پر کیا فیصلہ سناتا ہے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ یوں ہی کچھ خبروں سے آپ کا من اورنجن کیوں کہ آج خبریں مزے کے لیے دیکھی جاتی ہیں جانکاری کے لیے نہیں دیکھی جاتی اور مزہ دکھنے میں بھی آنا چاہیے خوبصورت سی انکر ہو شوٹ پہنے ہوئے ہو چار قدم ادھر جائے چار قدم ادھر جائے اور بس خبر سننے اور سمجھنے میں ہی نہیں دیکھنے میں بھی آنند آتا رہے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں زی فیلال ابھی مجھے دیں چار ست